چل میں ایک سوال مس گوگل کے لیے مس آئیشہ ریڈی ہو جائے آپ اسلام علیکم میرا نام مونہ ہے اور میں اپنے دانوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں کیا کچھ نہیں آزمایا میں نے ڈیفرنٹ ڈرمٹولوجسٹ کے پاس چلی گئی ڈیفرنٹ نسخے جو ہے وہ گوگل کر کے یوٹیوب کر کے آزمایا لیکن دانے ہیں جو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے اتنے فرما بردار ہیں میں چاہتی ہوں یہ میرے دانے گائب ہو جائے اور میری بھی سکن جو ہے وہ آپ لوگوں کے سکن کی طرح سموتھ اور گلوئنگ ہو جائے پیس میں جے دانوں سے چھٹکارہ دلوا دیں کوئی اچسان سان اس کا بتا کر چلیں بھائی ڈاکٹر آئیشہ دانوں کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں پرانا مسئلہ ہے اور اس کے لیے بہت سارے ٹوٹکے آپ نے پہلے بھی بتایا آپ لوگوں نے تو کوئی لیٹسٹ خبر کیا آئی ہے لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ جو ہمارے ٹینجرز ہیں جو یہ بچے ہیں ان کی ڈائیٹ بہت امپورٹنٹ رول لے کرتے ہیں گھر کا کھانا یہ کھانا پسند نہیں کرتے اور جنگ فوڈ ہے اس میں جنیٹکس بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور پلس ہرنمورل امبالنس اگر یہ بیسک چیزیں یہ بچے اپنی اچھے کر لیتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا فرق پڑ جاتا ہے جیسے اگر کیا چیزیں ہیں وہ کھانے میں جو اوائیڈ کریں ٹینجرز بچے سپیشلی کہ وہ دانے نہ نکلیں کیونکہ وہ نشان اس ایج تک بھی آتے ہیں جو میرے نشان ابھی تک ہیں ابھی تک ہیں اس میں یہ کہ ہائیڈریشن لیولز اپنے بہت اچھے منٹین کر کے مطلب پانی کا انٹیک بہت اچھا رکھیں اور یہ جو برگرز اور پیزاز ہیں اس کو ذرا کم کرتے ہیں اگر وہ ویکلی دو دفع بھی لے رہے ہیں تو اس کو منتھلی ایک دفع میں لے کیا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور تھوڑا سا ساتھ میں فیزیکل اکٹیوٹیٹی ہمارے جو کھانے ہیں گھر کے علو گوشت ہو گیا اس میں تو اتنے تیل ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے برگر چھوڑنے سے اور ہم نے ہاری کور میں اور جو گھر کی چیزیں نہیں افکوس جو گھر کی پریکٹس ہے اس کو بھی منیج کرنا پڑے گا اور اس کا بھی جو اوائل انٹیک ہے وہ کم کرنا پڑے گا مطلب اوائل انٹیک سے آپ کہتے ہیں کہ دانے زیادہ بڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے تو کافی ہے یا گرم چوکلیٹ ہے مجھے جب دانے ہوتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں کافی پی رہی ہوں یا میں اگر چوکلیٹس کھا رہی ہوں تو اس سے مجھے دانے ہوتے تھے جب میں نے درمیٹالوجس سے پوچھا اس نے کہا نہیں کوئی کہتا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس سے اور کوئی کہتا ہے کہ کھانے پینے کا لینا دینا ہے آپ کی سکن ٹائپ اگر ایسی ہے جس میں کیفین کا انٹیک کول رنگز کا انٹیک چوکلیٹس اور کافی سے آپ کو اکنی ہوتی ہے تو آپ ہر انسان کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ اپنے حساب سے چلیں اور جس بچی کو یہ اکنی کا پروبلم ہے جو یہ کنپلین کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس پروبلم کو فیس کر رہی ہے تو اس کو اپنا دائیٹری شیڈیول جو ہے وہ مینٹین کرنا پڑے گا اور میننش کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے کونفیدنس لیول بلکل لو ہو جاتا ہے بچوں گا سپیشی وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو ہمارا چہرہ ہی دیکھتا ہے جو ہم نا اس کی وجہ سے دانوں کی وجہ سے بال مو پہ رکھنا شروع کر دیتی ہیں کونفیدنٹلی بولتی نہیں ہے آگے کلاس میں کھڑی نہیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہیں بہت راگنگ ہوتی ہے ان کی بولی کیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو کنسیل کرنے کے لیے چھپانے کے لیے اور میک اپ لائے کرتی ہیں اور اس سے اکنی اور خراب ہوتی ہے بجائے ٹھیک ہونے کے تو اس میں یہ ہے کہ جیسے دودھ ہے اگر اس کے اندر یوگرٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں تو لسی بن جاتی ہے ایک لسی کا گلاس روزانہ پینا آپ کی سکن کو بہت اچھے سے ڈیٹوکس کرتا ہے اکنی کے اوپر اس کا اچھا ریزلٹ ہے اور دوسرا ہم تو بہت مہنگے مہنگے پرڈکس کے بجائے اگر ایک نومل ملتانی مٹی کو بھی اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ماغت بنا کے بچے لگائیں اور اس کے بعد اس کو واش کر لیں جب یہ ڈرائے ہو جائے اس سے بہت اچھا ریزلٹ رہتا ہے گڑ جو ہے اس کا استعمال کریں چائے یا جب بھی گرین ٹی کا استعمال کریں اس میں زنک ہے بجائے گڑ کے نا تو گڑ کا استعمال کریں بجائے چینی کے اور اس کا جو زنک ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے پلاس یہ میں نے کریلا لے کے اور اس کو کٹ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ صحیح یہ کریلا جو جو سے دانے ختم ہوتا ہے یہ آپ کے خون کو بالکل سے پیوریفائی کر دیتا ہے تو اس کا جو پانی ہے لیکن استعمال کرنا ہے آپ نے رات میں آپ نے کیسے نکالا اس کا پانی میں نے اس کو کٹ کیا یہ اس کا پیس بھی پڑاوا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے بوائل کر لیا تو یہ رات میں تو بہت کروا ہوگا دکٹر آئیسا ہاں لیکن اس کے اگر بیج نکال دے ساری کرواہت کریلے کے اندر جو ہوتی ہے وہ اس کے سیڈز کے اندر ہوتی ہے تو بیج میں نے نکال دی ہے اور اس کے بعد اس کو بوائل کیا آپ نے اس کو بوائل کیا کتنی دیر تک تقریب ہے اتنا بوائل کیا ہے کہ یہ بوائل ہو جائے یعنی کہ اگر یہ اس کا نرم ہو جائے اور یہ اچھے سے بوائل ہو جائے پانی یعنی کہ پانی نومل دے کے اور اوبالا جائے یہ ایک ہو گیا یہ بھی بتا دیجئے کہ کب پینہ ہے یہ رات کو سونے سے پہلے اور ایک گلاس اس کا استعمال کرنا ہے اور لسی کا استعمال صبح ناشتے میں کرنا ہے اور اسی کے اندر پھر اگر جیسے مٹھاس کی آپ کو ضرورت ہے تو چینی نومل استعمال نہ کریں سب سے بڑی جو ہماری دشمن ہے یعنی کہ اکنی کا جو بیسک پرابلم ہے وہ وائل شگر ہے تو اس میں آپ گڑھ کا استعمال کریں اس میں زنگ ہے جو آپ کو فائدہ دے گا چہرے پہ آپ نے ملتانی مٹی سے جب چہرہ دونے آپ نے یعنی اندر اور بہار دونوں کی چیزیں بتا دیں کہ دانے اس طرح ختم ہوں گے اب دانے جو ہیں وہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہوتے ہرمونز اگر پیریٹس کی وجہ سے ہو رہے ہیں کوئی اور چیز تو بھی یہ چیزیں کرامت ثابت ہوں گے برکل ہوتی ہیں برکل جیسے یہ کریلہ کا جوس ہے آپ کا انسولین لیویل نورمل کرے گا جب انسولین لیویل نورمل ہوتا ہے تو ٹی تھی ہی ٹی ایس اچ کا فنکشن بھی آپ کا بالکل اپنام لیویل تو یہ جب بچیاں زیادہ میٹھا کھا رہی ہوگی اس کی وجہ سے بھی ان کو چینی کی وجہ سے بھی ان کو پروپی اس میں وائیڈ شگر ہوتی ہے بلکل اور وائیڈ شگر کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے بس یہ میں نے بتا دیا ایک مجھے چیز بتانے ہیں یہ میرے پاس روز پیٹل ہے ٹھیک ہے سوخہ دھنیا ہے اور یہ میرے پاس کدو کے بیچ یہ کس لئے ہے یہ ایک چمچ استعمال کرنا ہے دن میں ایک مرتبہ ٹھیک ہے نہیں موپے لگانا ہے یا پیما ہے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے مطلب روز پیٹل سوخے وے سوخے وے ٹھیک ہے اور یہ ہے کدو کے بیچ اور یہ ہے سوخہ دھنیا اچھا ان تینوں کو بلند کریں ہیں اس کو میں نے بلند کیا ہے ابھی اور ریشو کیا لیا ہے اور من ٹی سپول ایچ لئے تھکے اس کے بعد اس کو می نے بلینڈ کر لیا ہے تو یہ تو اس میں بلینڈ ہوگا نہیں تو مسالے والا چھوٹا آپ کو منگا کے دیتے ہیں بھی بریک کے دوران آپ مجھے بتائیں اس کو بلینڈ کر کے کھانا کتنا ہے اور اس کو ایک چمچ استعمال کرنا ہے ایک چمچ اس کو استعمال کرنا ہے دن میں ایک مرتبہ اور یہ پانی کے ساتھ ایسے پھانک لیا اور اس کو پانی کے ساتھ پھانک لیا یہ پھکی کی طرح مجھے پاکی کی طرح